السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آغاز کرتے ہیں اپنے تیسرے ہفتے کے دوسرے لیکچر کا انشاءاللہ آج بھی ہم چوتھے چپٹر کے شارٹ کوسٹن ہی سالف کریں گے تو کل تک ہم اکیس کوسٹن اور آنسرز سالف کر چکے تھے بڑھتے ہیں اپنے کوسٹن نمبر ٹوئنٹی ٹو کی طرف تدوین قرآن کے حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت لکھیں یا خدمات لکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اہد خلافت میں عمل مومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے وہ مصف جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی تحویل یعنی ان کے پاس تھا میں آیا تھا منگوا کر اس کی متعدد یعنی بے شمار نکلیں قریش کی قرآن پر تیار کروا کر بعد میں صوبائی آمال کو بجوا دیں یعنی کہ گورنر جو تھے مختلف صوبوں کے جو گورنر تھے ان کو ان کی کوپیاں کروا کر بجوا دی گئی تھی اس کے بعد تحویل نمبر سوال اہد صدیقی یعنی کہ حضرت اببکت صدیق رضی اللہ عنہ کی زمانے میں تدبین قرآن کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے حضرت اببکت صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنتے ہی نبوت کے جھوٹے دعوے داروں یعنی مسلمہ قذاب وغیرہ اور منکرین زکاة وغیرہ کے خلاف کے جنگیں لڑنا پڑیں مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ لڑی جانے والے جنگ جنگ یمامہ میں بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے جن میں ستر حافظ قرآن بھی شامل تھے جن کے پاس قرآن حکیم کی تحریری اجزاء بھی تھے اس طرح اس خطرے کے پیش نظر کہیں حافظ قرآن شہید نہ ہو جائیں کہیں حافظ قرآن کی شہید ہو جانے سے قرآن مجید ضائع نہ ہو جائے حضرت اببکت صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تدوین کا کام یعنی اس کو لکھوانے کا کام حضرت زیاد بن سابد رضی اللہ عنہ سے کیس پورٹ کیا اس کے بعد قیسٹن نمبر 25 ہے قرآن مجید کی حفاظت پر مقتصر نوٹ لکھیں اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے چار الہامی کتابوں کا نزول فرمایا لیکن ان میں قرآن مجید کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ کتاب جس طرح نازل ہوئی تھی اسی طرح من وآن آج اور قیامت تک محفوظ رہے گی اس میں کسی ایک حرکت یعنی زبر زیر پیش کی تبدیلی نہیں کی جا سکی قرآن مجید کی حفاظت کے زمان اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے چونہ چاہے اشارت ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سورة الْحِجَرْ آیت نمبر نو ہم نے یہ قرآن ہم نے یہ کتاب خود اتاری ہے اور ہم خود ہی اس کے نیگبان ہیں یعنی کہ ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں حفاظت کرنے والے ہیں قرآن مجید کی دو خوبیاں لکھیں نمبر ایک محفوظ کتاب ہے یہ نمبر دو جامع کتاب ہے اس کے بعد ہمارا مسلمہ کذاب کون تھا اس کے خلاف جنگ کس خلیفہ کے اہد میں ہوئی جو آپ مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضرت ابباقہ صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کے خلاف جنگ ہوئی تھی جس میں اکثر حفظائق قرآن شہید ہوئے تھے مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا قرآن مجید کی کوئی چار نام لکھیں نمبر ایک حکیم نمبر دو مجید نمبر تین مبارک نمبر چار کریم پہلی وحی کے چار آیات کا ترجمہ لکھیں یہ سوال دوسرے انداز میں بھی آ سکتا ہے یا پہلی وحی کی دو آیات کا ترجمہ لکھیں دونوں صورتوں میں آپ نے ایک جواب دینا ہے ترجمہ پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون کے لوتھرے سے جمع ہوئے خون کو کیا کہتے ہیں لوٹھرہ پڑ اور تیرا پروردگار یعنی تیرا رب سب سے بڑھ کر عزت والا ہے جس نے کلم سے سکھایا جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا صورت الگ آیت نمبر ایک سے پانچ یہ پہلی وحی تھی قویسٹن نمبر تیس چار لائنوں پر مبنی قرآن کے اندر کے اندازے بیان پر نوٹ لکھیں یعنی قرآن کا اندازے بیان ہے کس طرح جواب قرآن پاک کا اندازے بیان تہائی دلکش ہے جب یہ پڑا جاتا ہے تو ہر کوئی سننے کے لیے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس کلام میں بہت تاثیر ہے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے اس کی آیات میں بے شمار راز پوشیدہ ہیں قرآن مجید کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی صورت کا نام لکھیں قرآن کی سب سے بڑی صورت صورت بکرا ہے اور سب سے چھوٹی صورت صورت الگوثر ہے چار کاتبین بھئی کے نام لکھیں حضرت بھکستدیک رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضاء رضی اللہ عنہ قویسٹن نمبر 33 سہا ستہ سے کیا مراد ہے حدیث کے مشہور چار کتابوں کو سہا ستہ کہتے ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا پورا نام حسن وفات لکھے ہیں امام مسلم بن حجاج بن مسلم کرشی وفات انگیجی 261 ہجری میں ہوئی تقریری حدیث سے کیا مراد ہے قویسٹن نمبر 35 اس کا جواب ہے تقریری حدیث سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام سان انجام دیا گیا ہو کوئی بات کی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا اسے تقریری حدیث کہتے ہیں قویسٹن نمبر 36 کتاب العاصار اور موتا کے مولفین کا نام لکھیں موتا جو کتاب تھی وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لکھی تھی کتاب العاصار جبکہ حضرت امام ابو خانیفہ رحمت اللہ علیہ نے لکھی تھی قویسٹن نمبر 37 سہا ستہ میں سے کسی دو کتب حدیث کے نام لکھیں یا سہا ستہ میں سے کوئی سے دو کتابوں کے نام اور ان کے مولفین یعنی کے مصنفین کے نام لکھیں سہی بخاری کتاب کے نام ہے اس کے جو رائٹر تھے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ سہی مسلم امام مسلم بن حجار بن مسلم کشی رحمت اللہ علیہ قویسٹن نمبر 38 حدیث کیا مراد ہے حدیث کا لوگی اور اسطلاحی معنی لکھیں حدیث کے لوگی معنی ہیں گفتگو کرنا بات چیت کرنا یا نئی چیز دینی سلام حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فیل اور تقریری تقریر کو حدیث کہتے ہیں تدوینی حدیث کا آغاز کب ہوا قویسٹن نمبر 39 تدوینی حدیث کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور ہی میں سے ہو گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدوینی حدیث کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور ہی سو ہو گئے تھا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائی کو تحریری حج آیات لکھے بجوا دیتے ہیں اور بادشاہوں کے نام قبولیت اسلام کے لئے خطور لکھیں محصول شدہ خطور کے جوابات بھی لکھوائے اور سب تحریری تاریخی باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ تدوینی حدیث کا آغاز دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہو گیا تھا اس کے بعد ہے قرآن مجید کی پہلی وحی کب نازل ہوئی قرآن مجید کی پہلی وحی غار ہیرہ میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ